السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کل ڈریس اور کپڑیں بھی بڑی عجیب عجیب سے فیشن کے دور کے چل رہی ہیں اور ایسے ایسے فیشن چل رہی ہیں اور اس فیشن میں مسلمان ایسے بہر رہی ہیں کہ بہت سی مرتبہ اسی فیشن کی نظر ہماری نمازیں بھی ہو جاتی ہیں اور اسی فیشن پرستی کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی ہے منظور نہیں ہوتی ہے اللہ کی یہاں سے اس نماز اور عبادت کو دھتکار دیا جاتا ہے جیسے ایک فیشن چل رہا ہے کپڑوں میں تصویر کا ٹی شٹ میں شٹ میں اور کپڑوں میں تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں اور انہی تصاویر والے پچر والے کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھنے کے لئے بھی ہم اور ہمارے نوجوان آتے ہیں یاد رکھیں جن کپڑوں میں بنی ہوئی تصاویر اور پچر صاف نظر آ رہی ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی جاندار کی تصویر اور پچر ہے تو ایسے کپڑے کے پہنے ہوئے نہ تو کپڑے پہننے والے کی نماز مکمل ہوتی ہے ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے اور اسی طریقے پر وہ جس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جس کے سامنے وہ تصاویر آ جاتی ہے پیچھے والے نمازی کے اس کی نماز میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے کراہت آ جاتی ہے اس کی نماز بھی ناقص شمار کی جاتی ہے تو وہ جرم تو کرا ہے ایک آدمی نے جو تصابیر والے کپڑے پہن کر آیا اس نے اپنی نماز کی بھی اہمیت کو گھٹا دیا اور اس میں بھی نقص اور خامی اور کمی پیدا کر دی اور اس کی وجہ سے جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز کی اہمیت اور حیثیت بھی گھٹ گئی ہم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے نماز جیسے اہم فریضیں کو ادا کرنے کے لیے اور اس کی ادائیگی میں بھی ہم اس بات کا خیال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری اس عبادت کی ویلی اگھڑ جائے تو پھر یہ کہاں کی سمجھ داری ہے یاد رکھیں ویسے بھی بغیر نماز کے بھی تصاویر نہ تو گھر میں موجود ہونی چاہیے جو واضح تصاویر ہیں جن سے بچنا آسان ہیں ممکن ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے جاندار کی تصاویر اور اگر گھر میں ہیں تو چلو گھر میں سہی ان تصاویر والے کپڑوں کو پہن کر کہ مسجد میں آنا اس کی تو عقل بھی اجازت نہیں دیتی ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے جن گھروں میں جن مکانات میں جانداروں کی تصاویر ہوتی ہیں اور وہ تصاویر جن سے بچنا ممکن ہے بچا جا سکتا ہے تو ایسے گھروں میں اللہ کے مقرب ترین رحمت والے فرشتے انٹری نہیں کرتے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں بتائیں اس معمولی سی معمولی سی غفلت کی وجہ سے ہمارے گھر والے یہ رحمت والے فرشتوں کی آمد سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہی تصویر اگر اپنے پورے بدن پر ہم نے بدن پر پورے دن چوبیس گھنٹے چپکا رکھی ہو ہمارے کپڑوں پر وہ تصاویر چوبیس گھنٹے لگی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت جو اللہ کی جانب سے آسمان سے نازل ہوتی ہے اس سے ہم نے اپنے بدن کو بچا لیا ہے اور ہمارا بدن اس سے محروم ہو گیا ہے اور وہی تصاویر والے کپڑے پہن کر کے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں تو پھر مسجد کی بھی بہرمتی ہوتی ہے اور نماز میں بھی نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے نماز کی ویلی اور اہمیت اور حیثیت بھی گھڑ جاتی ہے تو جب نماز کے لیے آہی رہے ہیں عظیم و شان فریضے کی ادائیگی کے لیے تو پھر اپنے آپ کو اس غفلت سے بھی باہر نکالنے کی ضرورت ہے تصاویر والے کپڑے نہ خود پہنے نہ اپنے بچوں کو پہنائیں یہ عظیم و شان آپ کا عمل ہوگا اور بچوں کی بہترین تربیت میں اہم رول بھی ہوگا امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ